السلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو میں مسلمانوں کی حبشہ کی عجرت اور شاہر ابی طالب میں قید ہونے کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو اور ان کے سردار فخر دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار سے تکالیف پہنچتی ہی رہی اور آئے دن ان میں بجائے کمی کے اضافہ ہی ہوتا رہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی اجازت فرما دی کہ وہ یہاں سے کسی دوسری جگہ پر چلے جائیں تو بہت سے حضرات نے حبشہ کی عجرت فرمائی حبشہ کے بادشاہ گرچہ نسلانی تھے اور اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے مگر ان کے رحم دل اور منصف مزاج ہونے کی اشورت تھی چنانچہ نبوت کے پانچ میں برس رجب کے مہینے میں پہلی جماعت کی گیارہ یا بارہ مرد اور چار یا پانچ عورتوں نے حبشہ کی طرف عجرت کی مکہ والوں نے ان کا پیچھا بھی کیا کہ یہ نہ جاسے کہ مگر یہ لوگ ہاتھ نہ آئے وہاں پہنچ کر ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے اور اسلام کو غلبہ ہو گیا اس خبر سے یہ حضرات بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس آگئے لیکن مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر معلم ہوا کہ یہ خلط خبر تھی اور مکہ والے اسی طرح بلکہ اس سے بھی دیارہ دشمنی اور تکلیف پہنچانے میں مصروف ہیں تو بڑی دکت ہوئی ان میں سے بعض حضرات وہی سے واپس ہو گئے اور بعض کسی کے پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں تاخل ہوئے یہ حبشہ کی پہلی حجرت کلاتی ہے اس کے بعد ایک بڑی جماعت نے جو تیراسی مرد اور اٹھارہ عورتیں بتلائی جاتی ہیں متفرق طور پر حجرت کی اور حبشہ کی دوسری حجرت کلاتی ہے بعض صحابہ نے دونوں حجرت کی اور بعض نے ایک کفار نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ حبشہ میں چین کی زندگی بسر کرنے لگے تو ان کو اور بھی گسا آیا اور بہت سے توفے تائف دے کر نجاشی شاہ کے حبشہ کے پاس ایک وفت بھیجا جو بعض شاہ کے لئے بھی بہت سے توفے لے کر گیا اور اس کے خواس اور پادروں کے لئے بھی بہت سے حدیعے لے کر گیا جا کر اول حکام اور پادروں سے ملا اور حدیعے دے کر ان سے بعض شاہ کے یہاں اپنی سفارش کا وعدہ لیا اور پھر بعض شاہ کے خدمت میں یہ وعد حاضر ہوا اول بعض شاہ کو صدح کیا اور پھر توفے پیش کر کے اپنی درخواست پیش کی اور عشفت خور حکام نے تائد کی انہوں نے کہا اے بہت شاہ ہماری قوم کے چند بیوکوف لڑکے اپنے قدیم دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے ہیں جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں اور آپ کے ملک میں آ کر رہنے لگے ہم کو شرفائے مکہ نے اور ان لوگوں کے باپ چچا اور شداروں نے بھیجا ہے کہ ان کو واپس لائیں آپ ان کو ہمارے سپرد کر دیں بہت شاہ نے کہا کہ جن لوگوں نے میری پناہ پکڑی ہے بغیر تحقیق کے ان کو حوالے نہیں کر سکتا اول ان سے بلا کر تحقیق کر لوں اگر یہ صحیح ہوا تو حوالے کر دوں گا چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا مسلمان اول بہت پریشان ہوئے کہ کیا کریں مگر اللہ کی فضل نے مدد کی اور ہمت سے یہ تحقیق آ کے چلنا چاہیے اور صاف صاف بات کہنا چاہیے بادشاہ کے یہاں پہنچ کر سلام کیا کسی نے اعتراض کیا کہ تم نے بادشاہ کو عداب شاہی کے موافق سجدہ نہیں کیا ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی اس کے بعد بادشاہ نے ان سے حالات دریافت کیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے پڑھے اور فرمایا کہ ہم لوگ جہالت میں پڑھے ہوئے تھے نہ اللہ کو جانتے تھے نہ اس کے رسولوں سے واقف تھے پتھروں کو پوچھتے تھے مردار کھاتے تھے برے کام کرتے تھے رشتے ناتوں کو توڑتے تھے ہم میں کوئی ضعیف کو حلاق کر دیتا تھا ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے اپنا ایک رسول بیجا اس کے نصب کو اس کے سچائی کو اس کی امانت داری کو پرہزگاری کو ہم خوب جانتے ہیں اس نے ہم کو ایک اللہ عادہ اللہ شریح کی عبادت کی طرف بلایا اور پتھروں اور بوتوں کو پوجھنے سے منع فرمایا اس نے ہم کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا پورے کاموں سے منع کیا اس نے ہم کو سچ بولنے کا حکم دیا امانت داری کا حکم دیا صلح رحمی کا حکم دیا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا نماز روزہ صدق خیرات کا حکم دیا اور اچھے اخلاق تعلیم کیے ذنا بدکاری جھوٹ بولنا یتیم کا مال کھانا کسی پر تحمت لگانا اور اس قسم کے بوری عمال سے منع فرمایا ہم کو قرآن پاک کی تعلیم دی ہم اس پر ایمان لائے اور اس کے فرمان کی تعمیل کی جس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم کو ہر طرح ستایا ہم لوگ مجبور ہو کر تمہاری پناہ میں اپنے نبی کے شاہ سے آئے ہیں باشا نے کہا جو قرآن تمہارے نبی لے کر آئے ہیں وہ کچھ مجھے سناو حضرت جعفر عزی اللہ تعالیٰ نے صورت مریم کی اول کی آیتیں پڑھی جس کو سن کر باشا بھی رویا اور اس کے پادری بھی جو قصر سے موجود تھے سب کے سب اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر تک تر ہو گئی اس کے بعد باشا نے کہا کہ خدا کی قسم یہ کلام اور جو کلام حضر موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ایک ہی نور سے نکلے ہیں اور ان لوگوں سے صاف انکار کر دیا کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بڑی زلدت اٹھانا پڑی آپس میں صلاح کر کے ایک شخص نے کہا کل میں ایسی تدبیر کروں گا کہ باشا ان کو جڑ ہی کار دے گا ساتھیوں نے کہا بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ لوگ اگرچہ مسلمان ہو گئے مگر پھر بھی شدار ہیں مگر اس نے نہ مانا دوسرے دن پھر باشا کے پاس کے اور جا کر کہا کہ یہ لوگ حضر عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاکی کرتے ہیں انہوں کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے باشا نے پھر مسلمانوں کو بلائیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن کے بلانے سے ہمیں اور بھی زیادہ پریشانے ہوئی باہر آل گئے باشا نے پوچھا کہ تم حضر عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو انہوں نے کہا وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی پر ان کی شان میں نازل ہوا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول ہیں اس کی روح ہیں اور اس کے کلمہ میں جس کو خدا نے کمواری اور پاک مریم کی طرف ڈالا نجاشی نے کہا حضر عیسیٰ بھی اس کے سوا کچھ نہیں فرماتے پادر لوگ آپس میں کچھ باتیں کہنے لگے نجاشی نے کہا تم جو چاہے کہو اس کے بعد نجاشی نے ان کے تعفیف واپس کر دی اور مسلمانوں سے کہا تم آمن سے ہو جو تمہیں ستائے اس کو تعوان دینا پڑے گا اور اس کا اعلان بھی کروا دیا کہ جو شک ان کو ستائے گا اس کو تعوان دینا ہوگا خمیس اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا اکرام اور بھی زیادہ ہونے لگا اور اس وفد کو ذلہ سے واپس آنا پڑا تو پھر کفار مکر کا نتنا بھی گھسا جوش کرتا تھا ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی آرہ حضرت عمر کے اسلام لانے نے ان کو اور بھی جلا رکھا تھا اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ لوگوں کا ان سے ملنا جلنا بند ہو جائے اور اسلام کا چراخ کسی طرح بجھے اس لئے سردارہ نے مکہ کے ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کھلم کھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے لیکن قتل کر دینا بھی آسان کام نہ تھا اس لئے کہ بنو حاشم بڑے جتھے اور انچے طبقے کے لوگ شمار ہوتے تھے وہ اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل ہو جانے پر امادہ نہیں تھے اس لئے ان سب کفار نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ سارے بنو حاشم اور بنو مطلب کا پائی کارٹ کیا جائے نہ ان کو کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے نہ بات چیت کرے نہ ان کے گھر جائے نہ ان کو اپنے گھر میں آنے دے اور اس وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لئے ہمارے حوالے نہ کر دیں یہ معاہدہ زبانی ہی گفتگو پر ختم نہیں ہوا بلکہ یکم اورم سات نبی کو ایک معاہدہ تحریر لکھ کر بیات المقدس میں لٹکایا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے اور اس معاہدے کی وجہ سے تین بارز تک یہ سب حضرات دو پہاڑیوں کے درمیان ایک گھاٹے میں نظر بند رہے کہ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے نہ مکہ کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے نہ باہر سے آنے والے سے کسی تاجل سے مل سکتے تھے اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو پیٹا جاتا اور کسی ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا معمولی سا سامان اللہ وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس تھا وہ کہاں تک کام دیتا آخر فاکو پر فاکے گزرنے لگے اور عورتے اور بچے بھوک سے بیتاب ہو کر روتے اور چلاتے اور ان کو اعظا کو اپنی بھوک سے تقالیف سے زیادہ ان بچوں کی تقالیف ستا تھی آخر تین برس کے بعد اللہ کے فضل سے وہ صحیفہ دیمک کی نظر ہوا اور ان حضرات کی یہ مسئیبت دور ہوئی تین برس کا زمانہ ایسے سخت بائیکارٹ اور نظربندی میں گزرا اور ایسی حالت میں ان حضرات پر کیا کیا مشکتیں گزری ہوں گی مظاہر ہے لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام وزی اللہ تعالیٰ نہائی صحابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر جمع رہے بلکہ اسی اشاہ اس کی اشاعت فرماتے رہے دوستو اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے جزاکاللہ